اسلام علیکم ویورز آج ہم سٹڈی کرتے ہیں مگنیٹک فورس اگر ہم کسی چارج کو یونیفارم مگنیٹک فیلڈ میں تھو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول چارج کی اوپر سنگل چارج پر کتنی فورس لگتی ہے اور اس کو سالوک کرنے کے لئے ہم کس کی سپورٹ لیتے ہیں ہم اس کنڈکٹر کی سپورٹ لیتے ہیں کہ کوئی ایک کنڈکٹر ہے جس کی لنث ل ہے جس کی اوپر جو فورس ہے وہ آئی ایل بی سائن تھیٹا یہ فورس لگتی ہے اگر وہ فورس جو آئی ایل کراس بی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی فورس انڈا چارجز ہیں جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں جو اس کے اندر موونگ چارجز ہیں جو موونگ چارجز پر جو کلیکٹیو فورس ہوتی ہے that becomes the force انڈا کنڈکٹر ایکچولی کس پر فورس ہوتی ہے فورس انڈا موونگ چارجز within the کنڈکٹر ہے اور آج ہم وہی فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں کہ فورس انڈا موونگ چارجز وہ کس کے ایکول ہے اگر ہم اس کو یوں کر کے مگنیٹک فیلڈ میں رکھ دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ مگنیٹک فیلڈ ہے جس مگنیٹک فیلڈ کے اندر ہم نے اس کنڈکٹر کو رکھا ہے ہم نے اس مگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے کنڈکٹر پر لگنے والی فورس کس کے ایکول ہے ہمیں پتہ ہے کہ as f is equal to i l cross b اب جو چارجز ہیں وہ اس ڈیریکشن پر موونگ کرتے ہیں تو پھر اس کی لیند کی ڈیریکشن بھی ادھر لیں گے چارجز کی ویلاسٹی کی ڈیریکشن بھی ادھر ہی لیں گے اور چارج میں جو کرنٹ ہے کنونونشنل کرنٹ ہم نے یہاں پہ پاسٹیو چارجز کو شو کیا اگر پاسٹیو چارجز ادھر ہی موونگ کریں گے تو کنونونشنل کرنٹ بھی اسی ڈیریکشن پر موونگ کرے گے اب یہ ایک فارمولہ ہے جو ہم پہلے سٹیڈی کر چکے ہیں کہ کنڈکٹر پر لگنے والی فورس کتنی ہوگی ہم اس کے لیے کرنٹ کے لیے یہاں پہ ڈیٹا کو شفٹ کر دیتا ہوں پٹ کرتا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ کرنٹ کس کے ایکول ہے کرنٹ is equal to ڈیلٹا q divided by ڈیلٹا t میں اس کو equation 2 کہہ دیتا ہوں ہمارے پاس یہ جو کنڈکٹر ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ n ہمارے پاس number of charge carriers ہیں in unit volume number of charge carriers per unit volume of the conductor وہ ہمارے پاس small ہیں اس کا volume کس کے برابر ہے اگر میں اس ایک piece کا یہ rod کا volume دیکھوں تو اس کا area of cross section multiplied by its length l تو a l میں کیا لکھ دیتا ہوں a l میں کہہ دیتا ہوں یہ volume of یہ جو wire ہے conductor ہے اس کا volume ہے تو per unit volume ہمارے پاس جو charge carriers ہیں ان کی تعداد ہے n تو اس n a l یہ کیا جائے گا number of charge carriers number of charge carriers in volume in volume element a l آ جائے گا اتنے ہیں n a l کیوں ہمارے پاس charge and single charge carrier ہیں charge on one charge carrier جو ہے وہ کیوں ہے تو اس کے اندر total charge carriers کتنے n a l یہ total اتنے اس میں number of charges پڑے ہیں تو total charge کس کے برابر آئے گا ایک charge پہ ایک carrier کے اوپر charge کیوں ہے جو total charge carriers ہیں hundred charge carriers ہیں تو total charge کیا آ جائے گا hundred کیوں charge carriers کتنے ہیں n a l وہ اس سے multiply کریں n a l یہ number of charge carriers multiplied by charge on one species charge on one charge carrier this is the total charge in this element اس ٹکڑے کے اندر اس wire کے segment کے اندر جو total charge اب وہ اتنا ہے اور اس total charge کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں total charge that is equal to delta q is equal to n a l آپ اس کو equation 3 کہہ دیں اس delta q کو اٹھا کے یہاں پہ put کریں گے اگر charges اس سائٹ پہ move کرتے ہیں velocity v کے ساتھ velocity is equal to distance divided by time یہاں پہ ہم distance کو لے لیتے ہیں l اور time کو کہہ دیتے ہیں delta t تو یہاں سے delta t کس کے equal ہے گا length over velocity اس کو بھی آپ اٹھا کے اس equation 4 میں equation 2 میں put کر تو equation 2 کیا بنے گی یہ ہمارے پاس current is equal to delta q delta q kis کے برابر ہے n a l q divided by time kis کے equal ہے divided by time ہے l over v یہ ہمارے پاس time اس میں l کے ساتھ l کر جائے گا ڈیو پر چلا جائے گا n a q into v اس کو یہاں پہ put کریں then magnetic force on a conductor that is equal to n a q v into l vector v کا v کا ویکٹر اب v کی magnitude multiplied by unit ویکٹر یہ کس کے equal آ جائے گا that is equal to v ویکٹر اب ہم نے جو arrow ہے ہم نے arrow کہاں سے shift کر دیے ہم نے arrow length سے اٹھا کے velocity پہ رکھ دیے اب اس کو اٹھا کے آپ یہاں پہ put کر دیں تو magnetic force کیا آ جائے گی magnetic force is equal to n a q ادھر کیا آ جائے گا length پہ vector نہیں ہے v پہ vector ہے multiplied by v تو یہاں سے دیکھیں magnetic force کیا ہے یہ یہ ہے ہمارے پاس n a l q v cross b n a l q v cross b this is a force on these charge carriers اس conductor کے اوپر force لگئے conductor کو force conductor کی force کو اٹھا کے microscopic level پہ لے گیا ہم نے کہا کہ نہیں ہم conductor پہ لگنے والی force نہیں دیکھتے ہم دیکھتے اس کے اوپر اس کے اندر individual ایک ایک charge پہ کتنی force لگتی ہے تو اب ہم question کو کہاں تک لے کے پہنچیں کہ اتنے charges پہ لگنے والی force یہ ہے number of charge carriers in this conductor بھائی number 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 charges کہ اتنے charges پہ NAL charges پہ یہ force ہے single charge پہ کتنی force ہوگی چلیں میں اس کو احتیاط کیا لکھ دیتا ہوں ف پرائیم کہہ دیتا ہوں ف پرائیم is the force and the total charges اس کو ف پرائیم کہہ دیتا تو یہ کیا بنے گا یہ ف پرائیم لکھ دیں آپ اس کو میں کہہ دیتا ہوں ف is equal to ف پرائیم divided by NAL force and total charge carriers divided by number of charge carriers تو وہ ایک charge carrier پہ لگنے والی force آ جائے اور یہ کس کے برابر آنی چاہیے this is equal to NAL Q V cross B divided by NAL یہ سکڑ جائے گا تو single charge پہ جو لگنے والی force ہے وہ یہ ہوگی F is equal to Q V cross B this is a force exalted on the single charge ایک single charge پہ جو force لگتی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اب اس فارمولے میں اس کو equation 5 کہہ دیتا ہے آپ equation 5 اور equation 1 کا آپ comparison کر دیکھیں تھوڑا یہ conductor تھا جس کی length L تھی جس میں سے charge current I flow کرتا تھا conductor جس کی length L اور اس میں سے current I flow کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایک single isolated charge ہے charge کیوں ہے velocity V کے ساتھ move کرتا ہے اس پہ لگنے والی force یہ ہے اب یہ اکثر annual exam میں جب یہ question آتے ہیں student ان دونوں questions کو mix کر بیٹھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ question لکھنا ہے یہ question لکھنا ہے وہاں غلطی کر رہے ہیں ایک article ہمارے پاس find derive the relation for force on a conductor دوسرا article ہے ہمارے پاس derive the relation for force on a moving charge تو یہ moving charge article ہم نے آج پڑھ ہے اور یہ اس sine theta into n آجائے کہ اس magnitude ہمارے پاس یہ ہے یعنی اس کو vector کو میں magnitude تو نہیں لکھ f is equal to q vb sine theta into n اس کی direction پھر direction وہ ہی right hand rule سے معلوم کریں v cross b سے اور اس کی magnitude کے لئے میں کیا لکھ دیتا ہوں magnetic force is equal to q vb sine theta یہ اس کی magnitude اب اس میں دیکھیں اگر charge zero ہوگا neutral تو اس پہ لگنے والی magnetic force zero ہوگا وہ charge neutral ہوگا وہ ہمیشہ سیدھا move کرے magnetic force میں وہ کبھی deflection نہیں دے v0 ہے تب force zero magnetic parallel move کرے یا اس کا theta 180 و anti parallel move کرے تو اس پہ لگنے والی force zero ہوگی جب charge پہ force نہیں لگے گی charge اپنا راستہ کبھی deflection نہیں کرے گا ہمیشہ وہ straight move کرے اور maximum force کب ہوگی اگر ہم کہتے ہیں کہ theta 90 ہو then اس پہ جب charge پہ لگنے والی force نہیں بلکہ جب velocity اور magnetic field کا اپس theta 90 ہوگا جب charge اس کے magnetic field کے اندر perpendicularly move کرے گا then ہمارے پاس کیا ہوگا sin 90 پھر اس پہ لگنے والی force ہمیشہ کیا ہوگی maximum تو یہ اس میں mcq پوچھ لیتے اگر charge neutral ہو neutron کو magnetic field میں پھینک دیں اس پہ کوئی magnetic force نہیں لگے گی وہ neutron ہمیشہ سیدھا move کرے گا اگر ہم کسی charge کو magnetic field کے یوں parallel throw کرتے یا اس کو anti parallel throw کرتے تب بھی اس پہ لگنے والی magnetic force zero ہوگی جب magnetic force zero ہوگی وہ charge state move کرے گا maximum ہوگی پھر وہ charge ہمیشہ circular motion کرے جب بھی کسی charge کو magnetic field میں perpendicularly throw کرے وہ charge ہمیشہ circular motion کرے گا اس پہ maximum force لگے اگر میں force کو direction کے لحاظ سے دیکھو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس بک میں ایک شارٹ question ہے کہ آرث کا magnetic field یوں کر کے ڈاؤن ورڈ ہے کوئی aeroplane ہے aeroplane یوں کر کے north side پہ جا رہے ہے aeroplane کی velocity یہ ہے aeroplane north والی side پہ move کر ہے magnetic field کی direction earth کا magnetic field vertically downward ہے aeroplane یوں کر کے کوئی north پہ جا رہے question which wing tip is positively charge positive charge اس کے کس wing پہ آئے گا کیونکہ aeroplane کی جو wings ہیں وہ سارے metallic body ہے یعنی اس میں metallic body میں electrons move کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر electron ایک direction پہ move کریں گے positive charge اگر کوئی آئین بن جاتا ہے تو وہ کس direction پہ move کرے گا which wing tip is positively charged ہم اس پہ right hand rule لگاتے ہیں right hand rule وہ ہی ہے rotate the first vector v towards the second vector b put the fingers of your right hand in the direction of rotation of v into b then thumb will give the direction of result a velocity ادھر v magnetic field downward v cross b کریں گے تو اس پہ جو magnetic force لگے گی وہ positive charges پہ ادھر لگے گی ادھر north ہے تو یہ side کیا ہے ہمارے پاس west اگر ہم کسی یعنی یوں کر کے ایرو plane north والے side پہ جا رہے ہیں magnetic field downward ہے یہ v magnetic field downward ہے b v cross b کریں گے تو positive charges پہ force ادھر لگے گی تو یہ ہمارے پاس اچھا topic ہے اور اس حوالے سے اچھا ہے کیونکہ ہم دیکھیں ایک single charge پہ individually ایک single charge پہ study کرتے ہیں کہ اس پہ magnetic force کیا ہے وہ neutral ہے تو magnetic force نہیں ہوگی اگر وہ charges ہیں تو magnetic force کتنی ہوگی کیسے ہوگی magnetic force ہمیشہ velocity perpendicular لگے body to velocity magnetic force is perpendicular to magnetic field تو جب magnetic field یوں کر کے velocity کی direction میں نہیں لگے گی ہمیشہ اس کے perpendicular لگے گی then work done by the magnetic force is always zero کیونکہ theta اس میں 90 بن رہا ہے ہمیشہ force velocity کے perpendicular ہے تو اس magnetic force کو accelerating force نہیں کہتے یہ ایسی force نہیں ہے جو charge کو accelerate کرواتی accelerate تو تب کرواتی جب یہ force velocity کی direction میں ہوتی یہ تو force مسلسل velocity کے perpendicular ہے اگر یہ perpendicular ہے then it is not accelerating force it is deflecting force ایسی force ہے جو اس کے پاتھ کو deflect کرتی ہے اس کو موڑ دیتی ہے آپ اس کو study کریں یہ خوبصورت بندہ بیسیس پہ آتا ہے جب چیز کی بنیاد کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر سبجکٹ خوبصورت بھی لگتا ہے سبجکٹ میں انٹرس بھی ڈیویلپ ہوتی کہ اچھا جی force جو لگ رہی ہے تو اس وجہ سے لگ رہی اگر کہیں آپ کو کوئی پراب آتا آپ آپ کومنٹس کریں آپ میسیجز کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی سپورٹ کرنے کے لئے آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے